اور سب سے پہلے رکھ کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کا پنجور سے خبر جہاں پنجور بدوی راجمارک پر حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے بے کابو ہو کر پک اپ وین پلٹ گئی جس وجہ سے یہ حادثہ ہوا اور اس حادثے میں پانچ لوگ خائل ہوئے ہیں وہ اماملے کی چانچ میں پولس آگے جڑ چکی ہے اور یہ خبر پنجور سے جہاں بدوی راجمارک پر یہ حادثہ ہوا ہے پنجور بدوی راجمارک پر یہ سلخ حادثہ اور اس سلخ حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس طریقے سے حادثہ ہوا بے کابو ہو کر جو پک اپ وین جس میں سارا سمان لے کر وہ جا رہے تھے لوگ وہ پلٹ گئی اچانک اور حادثے میں پانچ لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں جبکہ دو لوگوں کی اس حادثے میں موت ہو گئی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر پولس آگے کی چانچ میں چڑ چکی ہے اور اس کے بعد سے کیونکہ آپ سلخ پر جیسے ہی یہ حادثہ ہوا وہاں لوگ سختے میں آگئے کیونکہ اس طریقے سے حادثہ ہوا اس میں اچانک ہی بے کابو ہو کر پک اپ وین پلٹ گئی اور اس حادثے میں پانچ لوگ خائل ہو گئے جہنت ہمارے سمدھاتا فول لائن پر جوٹ چکے ہیں سیادہ جانکاری کے ساتھ جہنت کیسے یہ حادثہ ہوا اور کیا بھی تک جانکاری ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ایک دردنہ کے حادثہ جو پنجو اور بدی مارک پر ہوا ہے ایک پک اپ وین کے پلٹنے سے جو پک اپ وین میں سوار تقریباً سہتاٹھ لوگ تھے ان میں سے دو لوگوں کی جو ہے موت ہوئی ہے اور پانچ لوگ جو ہے پنچکولہ کے سمانے ہسپٹل میں گھائے ہسپٹل میں ان کو لے جایا گیا ہے پولس سے جانکاری جو ہمیں ملی ہے کہ یہ سبی کے سبی چھنڈگر سے سبجیاں کھرید کے بیچنے کے لیے انہیں ہماتل کی طرف جا رہے تھے تب ہی گاؤں جلو وال کے پاس آنی انترت ہو کے جو ان کی پک اپ پیانت تھی وہ آنی انترت ہو کے سڑک پر ہی پلٹ گئی اور پلٹنے کے سری یہ سبی ہاتھ پے کا شکار ہو گئے چلی بہت شکریہ اس پر جانکاری دینے کے لیے جو ہے انتت تو یہ حادثہ ہوا ہے سلک خادثہ جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ اس میں خائل بتایا جا رہی ہیں اور آنی انترت ہو کر جس طریقے سے پک اپ وین پلٹی ہے اس سے یہ حادثہ بھیانہ ہو گیا معاملے کی جانچ میں فیلال پولس آگے چھوٹ چکی ہے